گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاوں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیا ایمیشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیای رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین اللہ علیہ وسلم جب بہت سے ساز اور آوازیں مر جاتی ہیں پرستش میں تو خدا ہم ان کی اور بردہ ہم پر ناظر ہیں اور یونیورس بھائی ہم پائی رکی کو امائید کریں کہ انہوں نے سکول میں بھی آئیں اور اپنی خدمات جو ہم پیش کریں کچھ بچے ہمارے پاس جو پائیدن سیکھنا چاہتے ہیں سو ہم ان سے ضرور ٹویسٹ کریں گے وہ ٹائم نہیں اور جب بھی میں وائیدن کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی باپ دار رہی حد آجت ہے they all play وائیدن میرے والد صاحب نے کسی ستی ایئرز چیرچز میں وائیدن پلے کی ہیں سو ہماری جتنی بھی گریٹر فیملی ہے سب وائیدن کو جاتے ہیں دیکن یہ کیسے مرتب نہیں ہوتا اس میں بھی کوئی خدا کر دیکھتا ہے آمین یہ باز ٹھیک ہے آمین سو آج میں کچھ باتی شیئر کرنا چاہتا ہوں چند کا تعلق فائنینشل بلیسنگ کے ساتھ ہے so every now and then in every second family they go through financial problems and sometime you are giving your best and you are doing all other things but still you are financially struggling دو تین میں سی میں شیئر کرنا جاؤں گا جو آگرست میں ہم اپنی جو پرانی سیریز دے انترین درمیس لیند اس میں تاتھ رو جائیں گے سو پر 2-3 ویکس بھی بلنکہ فینانشل پرنسپلی فینانشل پرنسپلی فینانشل پرنسپلی بیبل و قدس میں وہ جو مالی اصول ہمیں سکھائے یا بتائے گے ہیں ان کو اٹینٹیفائی کریں تاکہ ہماری زنیوں میں کیا ہے فینانشل فریڈم بیسکلی فوکس کیا ہے فینانشل فریڈم ہم کس طرح سے مالی طور پر عزار زنیاں مصل کریں why we need فینانشل فریڈم so that we are out of debt ہم کسی طرح کی قرض کی نیچے نہ ہو so that we have plenty to give to God and give to the poor دوسروں کو دینے کیلئے اور قدار کو دینے کیلئے ہمارے پاس بافتر طور پر مہنچ ہوئے آمین this is what we are going to learn تین بنیادی باتیں جو میں شیئر کرنا جاؤں گا فینانشل فیڈم کی طرح سے نمبر وان live simple نمبر وان live simple سادہ زندی بسنے نمبر تو do savings ایک انگلیزی کا محابرہ ہے اپینی سیوٹ is worth اپینی ارن اپینی سیوٹ is equal to اپینی ارن یعنی جو آپ نے سیوٹا دیا ہے وہ آپ نے ببارک کمال دیا ہے یعنی وہ آپ کے پاس ہے you can use it later on so ہم جو اسٹرن لوگ ہیں ہم نے ضرور اس پارک میں عمل کرنا ہے کہ اپنی سپینڈنگ میں بہت زیادہ لہوشنا ہو اپینی سیوٹ is اپینی ارن so live simple add your savings on نمبر 3 live beyond your below your need جتنے آپ کے پاس بسائید ہیں اس سے نیچے آپ نے جنگی پس ہے so sometimes ہمارے بسائید اتنے کام ہوتے ہیں کہ ہم ہر مہینے فینینشلی ستگل ہر فیمیلی کی اپنی کہانی میں بھی یو آنا جہمی ستگل پاک بردی رہ مینی 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 کیمپل جن کے لیے ایک مہینہ جو گزارنا ہے وہ بھی نشکل ہے سو وڈ سو مینی سو مینی سو 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 مینی سو آج جو پہلی بات سیخیں گے فینینشل فیٹم کے تعلق سے بیولی بات بیولی بات بیولی بات سمپل پرنسپل سب چیزیں کس کی ہیں کون سب چیزوں کا مالک ہے جو پیسہ خدا کو دیتے ہیں وہ کس کا پیسہ ہے خدا جو پیسہ خدا کو نہیں دیتے ہیں وہ کس کا ہے وہ بھی خدا ہے آپ نے اس کو وائزی سپینک کرنا اور آپ کا پیسہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں آپ وہ واپس نہیں جا رہے ہیں وہ بھی خدا کا پیسہ ہمارا فید کیا ہے ہمارا کانسپ کیا ہے گو مالک کون ہے خدا ہے اور ہم کیا ہیں مختار گو جو 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 منتیلیٹی آپ نے بیتر کرنی ہے وہ یہ ہے بیتر کرنی ہے وہ کس کی ہے خدا کی ہے اس کا مطلب کہ if گو is the owner of that money also we must be very wise in our spend so don't over spend ایک principle جو بیاد رکھیں کیا ہے don't over spend اپنی limits رہے اور جو آپ کی needs ہیں آپ ان کو عقوبہ کریں آہم ایک عوالہ پڑھیں گے سبور پچاس اور اس کی دسمیہ ہیں پچاس جنگل پچی کے جانور زاروں پہاڑوں کے چپائے میر ہی ہے آمین جنگل پچی کے every animal every wild beast so every animal in the jungle who is the owner god is now جو here and land cheetے ہیں share and monkeys ہیں آدھ 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 کس کے ہیں اور آدھ آدھ آزاروں پہاڑوں کے چپائے آزاروں کی جو term ہے یہ ایک proverbial term اس کا مطلب ہے تمام پہاڑوں پہ چپائے کو نظر آتی ہیں وہ بھی بھی ہیں آئیم the owner of the life stone یہ جو پھرگیاں کرتے ہیں اور کی رہیے سب خدا بکریاں and everything all the animals زرزاروں پہاڑوں کے چپائے میرے ہیں جو ہم 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 ہے بلکہ یہ سب چیزیں بلکہ اس کے ہیں اپنے جو چرچ ہے آپ نے اپنے میندسیٹ کو اس بات کے ریے ریڈریکٹ کرنا ہے سب چیزیں بلکہ جو unspent مینی بلکہ 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 اگر ہم نے پھر اگر خدا ان چیزوں کا مالک ہے مالک روپے پیسے کا مالک ہے that we need to pray خدا خدا تیرے کنٹرول کو اپنی انکم پر ماندنے ہیں اپنے ربے بیسے بلکہ so everyone has different financial problems آپ کی فیمیلی situation ہے وہ different رہا رہے تو سارے principles آپ پہ apply نہیں کریں کچھ اصول کسی کے لیے ہیں کچھ اصول کسی اور کے لیے ہیں لیکن چاہتے basic اصول ہیں جو ہم سب کو فالو کریں اور وہ کیا giving spending saving investing اور آپ نے debts کو clear یہ پانچے چیزیں ہم نوٹ کرنے this is for every much giving لیمی سے مطلب کیا ہے خدا کو دیں giving spending saving investing صرف saving نہیں کرتی invest پی کر اور کچھ نہیں لے سکتے ہیں تو آپ یں fix deposits مجھے لیتے ہیں investing and then clearing your debts یہ جو پانچ بارتے ہیں یہ پیسی یہ پانچ بارتے ہیں پیسی جب آپ کتے کے نہیں آپ یاد نہیں رکھیں 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 کہ ہمارے finances کے flow میں یہ چیزیں جو ہیں یہ پیسی ہیں سو ہم مطلب جو ہم آپ اپنے اوپر جو کچھ خرص کرتے ہیں اس کے بارے بھی ہمیں کیت پر بنے کرے ہیں اور to سم پیپر گاڈ سی دونٹ سپین تو مچ مچ دونٹ پیس تو مچ منی دیفرن ٹلیٹس پہ وکیشن پہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں فلاں جگہ جا رہے ہیں to سم پیپر گاڈ سی نی سم پیپر گاڈ سی نی اس لئے یہ پاس ذہن پر رکھ پیان ہی ملا جا رہی سی اب جو مرضی کریں but to some people god will say don't go to cinema don't waste your money on entertainment don't have plans joy land میں جانے کی ضرور نہیں ہے ڈیزلی لین میں پیس رنس کرنے کی ضرور نہیں ہے ڈیزلی land is against Christianity اس کا جو بھی فارمڈرز کو study کریں آپ so to some people god can say that not to everyone جنہوں نے آگے بڑھنا ہے وائز ہونا ہے خدا کی رہنمائی کرتا چلا رہنمائی بہت کچھ آپ نے لیے جمع کرنے کی بکھی رنگ کی سنس میں روض نہیں چار سن پہلے مجھے بڑا صحب تھا جب آپ پائی چیزیں ٹہری کر دیں تو میں لیدر کا بیٹ کری دوں سو میں نے بریندل بیٹ کری تھا اور اس کے اوپر لکھا پیور لیدر اور وہ دیکھنے میں بڑا اچھا لائدر ہمیں پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہم اور ایک بڑی برینڈ کر دا میں نے چھ عزار دے کر دی دا اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اوپر سے لیدر کی ساری سکین اتر میں اس برینڈ کو جا کے دکھاؤ پتہ چلے یہ پیور لیدر میڈیا کے زیر ایڈ 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 یہ ساری چیز ہیں سو دی ایڈ ایڈ آن یار جیسیر لیدر برینڈ ایڈ 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 بی 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 ایڈ ایڈ سو کچھ لوگوں کو خدا منع کرے گا میں دوبارہ ریپیٹ کر دی تا ہوں کہ اپنے لیوینگ پیٹرن کو چینج کریں don't spend money on entertainment کسی غریب کو دے don't spend too much money on sin one give it to some leading person آپ کے چرچ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو آپ نے survival کے لیے کھانے پیل ہم نے اسی منتھ نے فیملی کو پروائی کیا ہے they had nothing to be in their family ضرور آپ pastors کو بتائیں ہم سارے کام روک کر ہم آپ کو کھانے پیلیں کی ہم یہ commitment نہیں کرتے ہم آپ کی کرائے رہیں گے ہم آپ بجلی کے بیل دیں گے اور ہم آپ کے بچوں کی فیز دیں گے لیکن anybody struggling with survival free time school daily یہ ہماری زمی تاری ہے ہم آپ کی help کریں گے to live and to survive اور می جو کر سرطیم کریں anybody needful ہے اس طرح کے fix میں ہے ضرور ہمیں بتائیں and definitely we will help so don't waste money on restaurants expensive clubs other other things vocations hillside I'm not against them I'm saying to some people God will share اور کچھ رو مو گرام مانا ہی پھلی you keep on doing it but when your time comes God will stop بائیبل کا جو حصول ہے وہ کیا ہے lip simple lip simple پچھلے دنوں میں ایک گھڑی میں نے کافی سال میں پہلی پانچ چھے سال تو ایک دن میں چینل میں بیٹھا تو ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ بڑی مہنی چیز پانچ وہ کہ پائیس سال کہ آپ کی جو گھڑی یہ بھی یعقیمتی ہے تو ہم آپ یہ مقصد نہیں ہے اس پہننے کا کہ آ وی شو شو آف کریں پچ سمپڈی گی می آئی آئی سار پھلی یوز ایسی سیمپل آمین جب خراب ہوگی ہے تو نگار میرا سو بائیبل کا جو پرنسیپل ہے وہ کیا ہے lip simple کسی نے پچھلے ہفتے میری فیس بک پیج پوست میں کمنٹ کیا انگلیزی نے پائیسن آپ کے چھرٹس کے جو امیر لوگ ہیں وہ ہی کیوں پرنڈ جپڑے پہن دیں وہ ہی کوئی ریسپل میں کھانا کر تے میں کہا یہ سوال جو جو سوال بھی موجود ہے جاو اپنے بچوں کے ساتھ انگلینڈ میں پیر رہا تھا تو لکھنے کبھی آپ غریب وں کے بچوں کو بھی انگلینڈ ہو لگیمان کی کرنے انگلینڈ جا نا نا انگلینڈ سمجھ نہیں انگلینڈ انگلینڈ سمجھ جا انگلینڈ لگیمان انگلینڈ سہیت کرالو انگلینڈ تے انگلینڈ سی کے ساتھ کیا کرتے اگلینڈ آپ ستے انگلینڈ امیلٹا کے مشنریز نے یہاں بڑا ہوسکل بنائے اور بڑا پیسہ ترچ کیا بچوں کے دیو یہ ریال بات میں آگ اور جب وہ وہ آگ پہ آئے تنہوں دیکھنا کہ یہ بیری غریوریس ہوسکل میں کی چیزیں یہ چیزیں وہ چیزیں تو لو نے کہ جس رمو بیری پیسہ بچے جو ہیں وہ گلیت بیرگرام سے آئیں گے ادھر آئیں گے تو ان کی آدمی خراب ہو سے ان کے مات گر میں چیزیں پروائی نہیں کٹ سکتے اور وہ اپنے منفل خود پہ 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 آئیں جب وہ اپنے سٹینڈر کے مطابق رہے محول کے مطابق رہے گرچر کے مطابق تو سم پیپل ایسے ہیں جن کو خدا یہ کہ ہمیں ایکسٹرا سپینڈ کرنے کی ہو لیکن آپ ساتھ سے گزارش ہے آپ کسی کو چائز نہ کریں لیٹ دیم انجوائ دیر لائی آپ اپنی زندگی بس جب خدا نے کسی کو منع کرتا ہے خدا خود ہیرز 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 بیک ہم کنجرام میں گئے ہمزہ میں تھے اور سٹین کیا کیمٹ کر اور فرس اور سیکنڈ رات کو ایک انجل نے مجھ اتھا کے جگایا اور سویا what are you doing تو زہر میں سویا گا اس نے you are پریے you don't sleep at nights now you have to pray تو میں ایک ایسی جگہ پہ آگے ہو جس کا تمہیں انتاظر نہیں ہے کہ یہاں کون ہی پہ انتاظر پہ پہ اور کتنی بڑی بڑی تی ایٹیز یہاں پہ بیٹھے ہیں you must pray اور پھر میں نے صبح ساری سکھا ہر پہ پہ جلدہ آتی تو آجا کس پہ سیشن with me one hour two hours جتنا بھی ہم جلیں گے then we are going to sleep otherwise we will have a terrible warfare so most of you don't understand کہ جب آپ بھی ریلیوز میں جاتے ہیں آپ کتنی warfare کا شکہ رہے ہیں years back میں کینسل کا کیس اندیل کر رہے تھے and she almost recovered اور چلنا پھر ناشو کر دی اور سکھ 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 جو تھے وہ ساری رکا پھر ہو ناشو ہو اور in between that ہماری یہ meetings آری سات رہے میں ہم بہا پچھ دے کے رہے ور ور وی دی وی وی پیش دائی ہماری آخر پچھ ہماری کام بہا پیش میں چھوڑ پچھ سکھ سکھ پیش چھو اس تم اس وارفیر کو چھوڑ کر ایک اور وارفیر میں چلے گے اور دشمن دو موقع کیا تو میں کسی کو ڈیبیوٹ کر کے جاتا ہوں یا میں ان کو کوئی کوئی لی آؤت بتا کے لاتا ہوں انہوں نے کیا کہنے ہزار آنے ہیں I just left it and they were naked open to the enemy اور دشمن اپنے تھا خاتموں کو بہت سینسٹی برسم ادھا اور 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 bream and what I am telling you کہ یہ جو بہت ہمانگنٹین آیئے ہیں and other things they are full of beauty and they are full of demons امین اولی سٹا وہاmm سے ہو گیا آپ پہ نہیں راتے ہیں it is impossible so the point is آپ ملکhu کے لئے I'm just telling you the facts اور جس کو پھر خدا جب منہ کرتا رہے تو آپ کو بیٹ کریں گے you will be blessed آمین so what now we are going to study is ان سال کرتیس بار اور اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کا ذکر ہے جو نیکو کار دیمی ہے and what we are learning is live simple live simple don't go after too much entertainment خدا من کی رسولی میں کامل شاہد بانی ہے پہاڑوں کو دیکھنے مڈی شیوہ to be there and to breathe and put oxygen is very good we are not against this but go there by the consent of God یا کہہ گیا رہے ہم خدا کی مرضی سے جائیں خدا کی consent سے unnecessary wall pin نہ carry کریں آپ کے ساتھ so ایم نکار نے ضرور and solve that demand اور آپ سب اس پیسے سے واقف ہیں لیکن اگر آپ financial point view سے دیکھیں اس عورت کے تعلق سے تو ہم اس کی زندگی میں چار principle نہ برا these are the four principles of financial freedom in your life so ہم ایک ایک آیت کر کے پڑھیں گے ہارت یہ عورت کیا ہے مینات کریں مینات کریں میناتی کا ہارت ترقیمات she is hard working hard working hard working number two she spends wisely دوسری دوسری تو بھی کیا نظر آئے گی باقوں سے بناتی ہے باقوں سے بناتی ہے باقوں سے بناتی ہے باقوں سے بناتی ہے چوار دوسری وہ صدادروں کے جہازوں کی مانگ ہے وہ اپنی خورج دور شناتی ہے she spends wisely یعنی وہ کیا کھونتی ہے کہ اچھی چیز اور سستی چیز مجھے کہاں سے ملے گی وہ صدادروں کی جو شپس ہیں ان کی طرح بود کرتی ہے اور اپنے کے سستی اور اچھی چیز کھونتی ہے she spends wisely بندرمی آئے برادی کو کھوٹ بیٹتی ہے اپنے دھانے کو کھلاتی ہے بس 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 بندرمی آئے this means she works hard ہر آئیٹم میں کیا بتا رہی ہے ایک آئیٹم میں یہ بتاتی ہے وہ نیمتی ہے اور دوسری آئیٹم میں یہ بتاتی ہے she spends wisely بتانیش ہر آئیٹ یہی سیکنس ہے دیرمی آئے she works hard چوار بھی آئے she spends wisely بندرمی آئے she works hard چوار بھی آئے she spends wisely ایک کس تک یہی سیکنس پر نظر آتی ہے محنت کرتی ہے اکل مندی سے جب ہمجھا آگے پڑھیں چوار بھی آئیٹم میں وہ کسی کھیل کے باغت سلوچتی ہے اور اسے خرید دیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نپڑ سے پاکستان میں لگاتی ہے انویسمنٹ she spends wisely کھیل خریدتی ہے اور اور whatever it is done upon اور پر وہاں سے وہ اس بینی آئٹ بنا دیتی ہے لیکن پیسے درختوں پے نہیں لگتے ہیں لیکن you can make your money broke پرینسپل کیا ہے ہارڈ ورک سپینٹ بائیسی اس دارمی آئے وہ مضبوطی سے اپنی کمر بانتی ہے اور اپنے بادوں کو مضبوط کر دی ہے ہارڈ ورک ہارڈ ورک وہ پنی صدا جی بھی مضبوط مند آتی ہے راہ کو اس کا چراغ نہیں مجھتا وہ اپنی صدا اپنے بزنس کو انویسمنٹ کو لینڈین کو پروفیٹیبل بناتی ہے سپینٹ بائیسی انویسیانی وہ تپلے پر تپلے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرین مکٹے ہیں شی ورکس ہار وہی بات ہر برس میں وہی بات روپی مہنم کرتی ہے ایک مسجر سو اٹیرین ورکس ہارڈ لیکن اس کے شعال جو کچھ بھی کرتا ہے اس عورت کی وجہ سے اس کی شہر میں ہی سر امسال کی دیکھنا جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بیتری جنٹی بسکتا ہے کچھ بھی کرتا ہے اس کا جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے کچھ بھی کرتا ہے پچیس سالوں سے مہنری میں آنا ہوں اور اس گھر کی جو مدھر این لیٹی ہے میں جب بھی آیا ہوں مجھے بھائی بھی لے گی پچیس سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں ہاں یہ میرے درد ہوگی جدوں میں جدوں میں ہمیں اپنے چاہرہ آگیا میں منجید ہی لے گیا اور خاندان کو کون سے مار رہی اور بیتر بناری ہے دونوں اپنا رول پلے کریں پوائنٹ کیا ہے دونوں اپنا رول پلے کریں تو آپ کی سنگی بیٹی ہے بیس میانی تو آل کو بھی آپ اس کی زندگی میں دیں اس پر وہ دیسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے ہاں وہ اپنے ہاتھ پونتاجے کی طرف بڑھاتی ہے آمین تیسری کو بھی کیا ہے کیوں گریپوں کو دیتی ہے کیونکہ اس کے پاس ہے دینے اس کے پاس کیوں ہے دینے کے لیے کیونکہ وہ ویسلی ارن کرتی ہے ویسلی سپین کرتی ہے اور وہ سردی کیانے سے درتی ہے ویسلی سپین کرتی ہے سردیوں کے آنے سے پہلے ہی کسی مشکل کے آنے سے پہلے ہی وہ پلان کر دیتی ہے کہ یہ بقت آنا ہے یہ چیز ہے سو ہمیں اس کے لیے یہ کرنے کی سہولت ہے تو چار باتیں نے دیکھی اس عورت کے پاس جس کو بھائیدوں نے کہا سادت من بیوی ہے مبارک بیوی ہے وائز بیوی ہے اس کا مطلب ہے یہ چار بھوییاں آپ اپنے زندی بھائیں اور آپ کی جو فائنسز ہیں وہ بہتر بہتر ہیں خدا پر بھن جمعید ہوئے ہیں جو جاننا کے خورے ہوگا ہیں جاتا ہم اپنے زندگی کے مارک بھی دیکھیں گے خدا پر جاناں اور آپ کچھ پرنسپلس دیکھیں گے یہ فائنسزل گلیسنگ کیلے ہم اکثر چرچ میں گیمئن نہیں نہیں پاہ کریں آپ دیں خدا کو خدا کو دیں آپ بیترین دیں خدا کو and that's true لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کچھ کرنے کی خدا کو دیں آپ پرائز مان نہیں ہیں کہ آپ نے دے لیے آپ پرائز مان نکلنے 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 پرائز مان نکلنے it's not going to happen like that پریچوری دے بے دیں خدا آپ کو بریس کرتا جائے آپ کو بیترین جاپز دے گا بیترین اپرچونیٹی دے گا بیترین دروازے دے گا آپ کے لیے آپ کو بیترین بزنس دے گا آمین work hard plan ahead spend wisely give generously so چاندھگ لوگ جو بزنس میں ہاں کاسٹا اکتا اسی در آنکے بھی remember three things جو جو پرسین پیپل be transparent in your transactions don't cheat anybody business میں چیت نگر ہمارے جو پاکستان کا کلچر ہے چیتنگ کلچر وہ کہیں گے کچھ بیٹھیں گے کچھ اور اور تو لیں گے کلو تو دیں گے ہوں ہاں جی 75 گرنس yeah whatever so be transparent in your transactions don't cheat anybody all money all money belongs to god don't overcharge don't overcharge اگر ایک چیز مالسو کی ہے تو آپ یا سو کی نہ مل جائے جائز منفر and don't underrate جتنا آپ نے کسی کو دینا ہے جو اس کا بند ہے اپنے ابھی ان دنوں پہ بھی واید ہیں مستی مزدور کام کر رہے بکاوز دے رہا خریشنات انہیں گے پائی سالو انہیں گے کام کریں گے چرچ میں یو گیر برس 100 روپیس لیس ایک صور میں کم تھے سو ایک دن پہ ایک مزدور کام تھا ہم لیٹے سے ایک کلائے اس نے کرنے کہ میں آتا میں نوستی لینے بری دے ایڈ نوستی it just hit my mind اگر ہم پہر سے بندہ لائیں گے وہ انترے پیسے لیتا ہے اور یہ جو بندے کام کر رہے ہیں ان کی کام کی بیلیو یہ ہے تو why should I pay them لیس سو اس نے شامکو جائے میں نے ان کو payment دی I gave them the whole payment جو market کیا رہے تھے and I told them اگر آپ کچھ خدا کو دینا چاہتے وہ آپ کی بندی آپ سندے کو یا کسی اور وقت میں یا کسی بھی طرح آپ خدا کو وہ پیسے دے سکتے میری زمیتہ یہ ہے کہ whatever is the market rate I must pay you you should not be underpaid I am under conviction I am under guilt that I am paying you less that's your application my obligation is to stay fair to be fair میرا فائدہ ہوگا میرا نقصان ہوگا whatever but I don't want you to under do this is very important to listen وہ بہت ریٹس لیتے ہیں جو دیفنس میں بھی نہیں وہ ساری عمر غریب نہیں وہ ساری عمر کمگانگ دے گئے وہ ساری عمر یہ ایک بات ہے لیکن ابھی قدام میں بھی لیتے ہیں اگر آپ اس کو بھی لیتے ہیں we need to set our standards right میرا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور ناں کی جگہ جب یہ آپ نے دیکھیں جو گھروں پر کام کے لیتے دولت پند ہو جائیں اپنا کار بنا لیں یہ چیز کر لیں جو نہ سنو کہ یہ ایڈوانس چاہید ہے یہ کردہ چاہید ہے یہ فلاں ہو گئے always always they are undertakers because they are over charge قریب جگہ جیتنا بیس ہوتا ہے جو اس قسم کی کی کٹیگری ہے I haven't seen any other people any other group of people they are very controlling they are very manipulating وہ آپ کے weak point کو دیکھتے ہیں ان کی مجھگوری ہے جس سے فائدہ ہوتا ہے جب آپ کسی کی مجھگوری سے فائدہ ہوتا ہوتا ہے آپ خود ساری زندگی مجھگور مانتے ہیں Bible کا principle ہے جو بیٹ گوئیں گے وہی فصل ہے جو بیٹ گوئیں گے وہی فصل ہے لوگ کی مجھگوریوں کا فائدہ ڈائیں گے لوگ آپ کی مجھگوریوں کا فائدہ so remember be very sensitive about money matters آپ کی blessing آپ کی financial promotion and all other things depends how you deal with the money you have future 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 آپ کی financial status کیا ہوتا ہے یہ depend کرتا ہے اس لوگ جو آپ کے ہاتھ میں دولت ہے آپ سے کیسے استعمال the money you have now how you are spending and last Sunday بھی میں نے یہ کہا Your giving to charity must not exceed your giving to God زیادہ کس کو جانا چاہیے خدا Lesson on all کس کو جانا چاہیے Charity Always remember this principle Maybe یہ باتیں آپ پہ apply کی کرتی ہیں You are above them لیکن ہماری جو Christian community 30 person 90 percent وہ ایسی سٹکل میں زینیاں بسکتی ہیں اگر وہ اپنے principles کو ٹھیک کریں تو وہ پہتر زینیاں بسکتی ہیں فیئر دیگر So what I was telling you principles for business for work for other things be transparent in your transactions don't cheat anybody number three don't overcharge and number four don't underpay I mean اگر ہماری نکمی باتوں کا حساب دیا جائے گا ہماری نکمی سپینڈنگ کا بھی حساب دیا جائے گا آپ اپنی نجات کو نہیں کوئی گے آپ اپنے درجے کو دیں آپ نے لیے جب ہم سپینڈ کرتے ہیں بی کیف سپینڈ سے میرا مطلب کیا ہے اگر کوئی آٹھ سو کی چیز ہے اٹھانہ سو کی نہ سنگی اگر یہ تبلہ پانچ ہزار جائے تو آپ دس ہزار جائے نہیں اگر ایک ڈسپینڈسر بارہ ہزار پر مل جاتا ہے اور آپ اٹھانہ ہزار پر ڈسپینڈسر نہ دیں کتابیں کھول ہی نہیں اس آرکت آپ لیے جائے دلتے اُدھر میں نہیں آگے بہت سے تیرے جو آفل ہیں وہ آفل ہو جائیں اور بہت سے جو آفل ہیں وہ آفل ہو جائیں تو جنگمنٹ دیس کم ہی ہے اس آگے آپ دینا پڑے گا ہاں ابھی موقع ہے ہم ریپینٹ کر رہے ہیں ابھی موقع ہم آئیس بن رہے ہیں ابھی موقع ہم ریسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں یعنی جو ہم اس کا عبزانہ دے سکتے ہیں ہم دے دیں نجات تو ہم نے پانی ہے لیکن آپ کے دردے جو ہے وہ مختلف ہو جائے ہیں اس آفلی ہے اگر آپ کا گزارہ تیس ہزار کی موبائل سے ہو جاتا ہے آپ کو نگے ہزار کا موبائل یہ نہیں ضرور نہیں ہیں آپ کو بیل گیٹس نہیں ہیں کہ آپ یہ حبت مون آ رہے ہیں آمین اگر دو حوالے پڑیں گے اور کہ میں آج کے مہین پوائنٹ کی طرف جاؤں گا 24 ways to live below your team لیکن فنانچلی team قسم کے lifestyle you can live above your income گرز لیں گے یہ کچھ آگا ہے you can live within your income that's good and you can live below your income Bible ہمیں this lifestyle to live you can live income سے نیچے زندی بسند and this is what Bible calls contentment contentment so you can't be a saint if you don't have contentment in your life وہ لوگ جو عظیم خاتم بننا چاہتے ہیں اور خدا کے لئے بہت کام کرنا چاہتے ہیں سینکلی زندی بس سے جانا چاہتے ہیں یاد رکھیں contentment کے بغیر you can never become a saint یا کہ جو اپنے آپ نے آفیس میں کیا you were just moving ڈران تو وہاں کو dispatching آفیس نا ان کی میکزین جو تھے وہ dispatch کیے ڈالے اور اس نے ایک لڑکی کو دیکھا وہ سٹیمپ سے لگا رہا تھا اور اس نے اٹھا کے اس سٹیمپ کو دیکھا it was over page for example 20 cents کا جانا تھا for example Korean currency جو بھی ہے تو اس پہ سو کی تیگر لگا رہا ہے تو اس نے اس سے پوچھا why you are doing it department کو یہ instruction ہے کہ اس پہ کتنی لگا دیتے ہیں اگر بھیس لے تم سو کی کیوں لگا رہا ہے اگر جس پلائی پیچھے سے اتنی کیا تو یہاں گے جو میں مہیں کڑے 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 کھا you are fired you are disappointed never ever come back to this church for a job you bring curse to the ministry you are over spending God's money بات ایک لفاظ میں کی نہیں ہے بات attitude کی بات mindset کی اب ہمارے پاکستانیوں کے فیس لوگ پہ رہی ہے چنگار مانکہ آدم ہیں یعنی وہ بچی نوپی دے کرتا ہے پتہ نہیں اس پہ ڈیپینڈ کر دیتی اس کے خانطان کو پیسے بھی بڑی ضرورت تھی whatever you are but you are wasting God's money آپ ایک خدا کا پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں آپ باتارے کا پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں جن لوگوں نے قربانی کے حدیعہ دیئے ہیں آپ ان کی میند کو ویسٹ کر رہے ہیں you have no right to work in this office اگر آپ اسے سور کو پاکستان کی ملشریز اور چرچز اور اور طرح پیار پیار پکلائی کریں وہ بھی stand home نہیں ہمارا کوئی stand home we waste time we waste money we waste everything we waste too much things that's why when blessing comes it's wasted میرے ویسٹ کر رہے ہیں آمین میری بیری 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 امسار تیش باب آترین نومیل امسار تیش باب آترین نومیل آترین نومیل ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر اپنے خواہ کروں اور کہوں دم کون ہے جہاں مبادہ مبادہ ہو کر چھوڑی کروں اور اپنے خودہ کے نام کی تکبیر کروں ایمین نوٹ کر لیں دو ورسے دو ایت اور نائم ورس امسا لیس this is one of the best prayers to have financial freedom تو دعا کیا کی جاری ہے روز کی روٹی آجم میں یہ بھی نیدر باپٹی نہ مجھے دولت بند بنا دے نہ مجھے نہیں کر I want to stay سامنے دن میں میری حال ضرورت کریں prayer کیا ہے میری حال ضرورت کریں what I need تو وائی bills کے لیے فرانٹیز کے لیے مہینے گھر کے میں اتنا امیر نہ کر دے کہ میں تجھے رو جاؤں don't give me too much and don't give me too little مجھے اتنا کنگار نہ کر دے کہ میں چھوڑی کروں اور پیٹرے نام کی تہنگیر this is what should be a prayer of a saint living in the middle خدا میری حال ضرورت کو لگتا ہے آمین don't have a desire to be rich یہ بیبل میں یہ تک کہا ہے کہ دولر ماند ہونے کی خواہش جل ہے اب لیس کب بھنڈا ہے one day it will kill you if you are not wise so the point is father i live i want to live somewhere in between i don't want too much rich is over to they love me i will use it for your kingdom and don't make me too poor یہ کھانے پینے کے لیے میری پاس تا let me stay somewhere in between آمین so i don't know if we can complete the 24 points maybe we can do it next time لیکن آج facebook پہ سرم رو چاندے کسی لیے تے do it 24 points سیکھنا چاہتے ہیں how to live below your kingdom تو ہم نیکس ٹائم اسے کنٹیو کریں گے تاکہ آپ فریش مائنگ کے ساتھ اور انہیں 24 باتوں کو سیکھ سکیں اور اس میں آپ اور بھی ایڈ کر سکیں so the point is what you have now should be your nice time ابھی جو آپ کے پاس ہیں اس کے مطابق آپ کا nice time تھوڑا رہے تو لائف سٹائیل کو دیچھے رہے زیادہ رہے تو لائف سٹائیل کو اوپن لے جائیں ایڈریج پہ رکھیں اور جو ایکسیسیب ہے وہ آپ save کریں invest کریں خدا کے کام کے لئے آمین so what you have now presently جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ تو وہی لائف سٹائیل نمبر دو وہ لائف سٹائیل میند کریں جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ہے then cut down کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس پوائنٹ پہ رکھیں اور آپ کرنا چاہیں تو اگر مسال کے طور پر فیون سے آپ کا کام ہو سکتا ہے وہ فرانس کے لینے کی ضرور نہیں آگا دو تین ہزار ٹائی ہزار پانچ ہزار جیم کے لئے ایکسیسے میں اگر آپ لیش سکتے ہیں تو آپ کو تیس چاریز ہزار کے لینے کی ضرور کچھلے دنوں میں چیٹس میں ہمیں ہینڈل دلانا چاہ رہے ہیں تو میں دروازوں کے ہینڈل دیکھ رہا تھا نیٹ پر تو ایک ہینڈل میں نے دیکھا اس کی قیمت ایک لاکھ سکتا ہے اس طرح میں ہے اٹس آٹومیٹک اٹس سینسٹیف فنگر پرینٹس ساری چیزیں اس میں کی نہیں پرائس کیا ہے وان لیک سیمٹی تھا اگر سارے یہ مطلب کی سوچھے گا اگر سالے کبیل آیا ہمیں اپنی مینز میں رہنے کی ہمیں اپنے جو تچھا پر فورڈ کر سکتے ہیں ہمیں ہمارا دائیس ٹائم کن ہے وہ بیسی مات سیکٹر لیمنٹ فائل اس سے اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے اپنی سوچ کو درہ لکھیں تو نیکس ٹائم ہم پاک کریں گے لگی رکھی اور ساتھا زندگی بسط کرنے کی اور وہ 24 پوائنٹس ہم سٹیڈی کریں گے کہ کیسے ہم اپنے انکم کے اندر یا انکم کے بلو زندگی بسط کر سکتے ہیں جسے پائی پینجرہ کہتی ہے مجھے پادری اس قلز آپ نے بتایا کہ میں ہمارے پول کے جو نو دولتی ہیں ان کے لئے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کو پروٹوکال چاہیے ان کو سٹیڈیس چاہیے ان کو سٹینڈر چاہیے ان کو فلانچی چاہیے یہ لیپ سیپ پر whatever you are it's God's grace اس کی وجہ سے ہم بھٹی اگر وہ اپنا فرزل آپ پہ نازل نہ کرتا وہی آپ تُس پر ہی نہ سکتے دنیا میں جو لوگ بہت دولت فرن ہیں بہت ہمبل ہیں خدا ان کو بہت سر پر آزد ایسے لوگ نہیں ہیں جس میں یہ فیس بک میں آیا ہے کیا نام ہے مارک سکر بڑھ مارک سکر بڑھ سکر بڑھ سپر بڑھ نام رب مارک سکر بڑھ سکر بھٹی کیا پائے گا ہلا کہ اس پجل اس کی طرف نہیں ہے آج دوبارہ پڑے گا سوال سے ترماؤ اس کی سوال ہے کی کوئی خریبنے کو احمد کے ہاتھ میں قیمت سے کیا پائے گا ہلا کہ اس پجل اس کی طرف نہیں ہے ایک احمد کے ہاتھ میں بہت دولت ہے اس کا کیا فائدہ ہے سنسی ایساں ڈیزائر یعنی حکمت کے بغیر جو دولت ہے اس کا کوئی فائدہ ہے انسان و نیس باب اس کی دسلی ہے جب تیمت کے لیے ناظر نیمن زبا نہیں تو خادم فرشہزادوں پر اپران ہونا اور بھی نامنا سے ہے ہمارے پر اپر گوری ہیں دوسرے ہمارے پیدا فرحسن دوسرے ہمارے سی دیکھ پیدا آج سی دیکھا ہمارے پڑی نہیں ہے مجرد انسان پر پیدا کبیس جب احمد کے لئے ناغ و نیوبر زیبہ نہیں تو خادق اشہدادوں پر قرآن مناسب ہے آمین جس بار پر بھی آپ نے اپنی زندی پر فوکس کرنا ہے wir are struggling financially we are I have made financial mistakes I have cheated somebody I have over charged somebody I have over spent somebody چاہے وہ куда دے گھر کے لئے تھا یا آقاں گھر کے لئے تھا ایسی آپ کو اپنی باؤ ایسی ایسی تیزیں ان کے سن، ایسی تیزیں ایسی تیزیں اگر آپ اس میں سے کسی سندھ کے بھی مرتبت ہوئے ہیں اور ماضی میں جو فائننسز کو دا نے آپ کو دیئے جس طرح سے آپ نے ان کو انویسٹ کیا آج آپ کی جو فائننسل حالت ہے اس کا ریزلٹ ہے سم ویر آپ نے انویسٹ کیا اور تیسرے داخلی بار ہارٹ بڑھ محنت کر ہارٹ بڑھ میں سو ہی نہیں کہیں تو پھر لوگوں میں مل رہے تھے کہتے ہیں پہلے تو سو دن ہی رہے تھے تو میں کہیں یہ دن رات بڑھوں بھی جاگ رہے تھے تو ہی تین دی گھا رہے تھے تو سون ملے پاندی رو رہے تھے تو آپ فرق کی نظر نہیں آنے تو ضرورت نہیں ہے آپ کے نائی ٹی پار تو سو رہے یہ جاگ رہے یہ پاندی کا مسئلہ ہے آپ کو اپنا مسئلہ دے گئے وہ پاندی ہے آلیلویہ میند کرے میند تو رکھ سگی پچھے نہیں کہو اگر میند کر رہا سکتا ہے ہمارے ایک پادری صاحب ہیں ان کو میں نے اوڈین کیا انہوں نے بائیبل کارلیج کیا یہاں پہ نہیں سکتے اسے ہمیں گوڈ منسٹری تو میں نام نہیں لینا چاہتا سوئی کوڈن فائنڈ جاپ انہوں نے منڈی میں بیٹ ڈل گھنٹے پالش کریں بڑھا کی پیسٹس گریجویٹ اور اس نے خدا سے دعا کی کہ اگر میں خیرمن کے لیے بلایا گیا ہوں تو تو مجھے یہی سے بلا دیں اور اگر اپی نہیں بلایا گیا تو میں یہ جوٹی پالش کروں کریں ہوں شو کروہ مجھے گئی آپ کو اسی طرح مجھے گئی اس کی کمٹمنٹ اور اس کی میند کو خدا نے ہوتا ہم نے نہیں کیا خدا نے ہوتا ہوتا then we brought him here پھین سال ہم نے اس کو training دی اور آج وہ ایک اچھی فیلم یون نبال میں اس کو ایک اچھا جات اس کو ایک اچھا بائیل سکول and he was doing good work so when you decide to work اور ہر جب میند کرنے کا فیصل کرتے ہیں خدا آپ کو پر کر دینے کا فیصل کرتے ہیں آمین so this is just the part of it what we yesterday یہ کنکلویت نہیں ہے next time صرف ہم اس سارے سیریز کو complete کریں گے but you get some understand work hard spend wisely give generously plan for the future یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین موسیقی 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 موسیقی